اسلام علیکم عزیز قلبہ اور طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر واقعیت سے ہوں عزیز بچوں آج ہم پڑھیں گے مجموعہ ساتھویں یہ مضمون اردو ہمارا ہے آج انوان ہمارا ہے محولیاتی توازن کیوں اور کیسے بگڑ جاتا ہے پیارے بچوں اس کا پچھلے حصہ بھی ہم نے پڑھا آج اس کا ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے پڑھا کہ کیسے محولیاتی توازن کیسے بگڑ جاتا ہے اس سے جنگلات کاٹنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں ہے نا اس میں ہم نے سب کچھ پڑھا جو کارخانے ہیں فیکٹری ہیں ان سے نکلے ہوئے دوئے سے ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے پیڑ پودے کاٹنے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں ہمارا محول جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اسی کا آگے پار ہم پڑھیں گے آج چلوک شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں ترقی میں تعمیر اور تحریب کے دونوں پہلوں ہوتے ہیں ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئی کار لانے چاہیے جن سے تحریب کا پہلوں بڑی حد تک کم ہو جائے اسی طرح آپ کارخانوں سے نکلنے والے کیمیائے سرزہریلے پن کو دور کرنے کی ترقیبیں بروئی کار لائی جا رہے ہیں موٹر گاڑیاں اور دوسرے انجنوں سے نکلنے والے دھویں پر بھی اب روک لگائی تھی تیارے بچوں اور ایک خاص مقدار سے زیادہ دھویں نکلنے پر ایسی گاڑیوں پر جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے اس معاملے میں عوام کو بھی چوک نہ رینے کی ضرورت ہے کیونکہ صرف حکومت کی آئیت کی پوئی پابندیوں سے ہی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتے مت ہو سکتے بچوں جاتا ہم خود ان چیزوں پر کابو نہیں کریں گے ہمیں خود کنٹرول کرنا ہے اگر ہمیں ان باتوں کا احساس ہو جائے تو ہم اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر خود احساس ہو جائے ہم سمجھیں کہ یہ پرانی گاڑی ہیں ان سے جو دھوہ نکلتا ہے اس سے ہماری ہمیں اس سے نقصان ہے اگر ہم خود ان چیزوں پر کریں گے پابندی تو نہ تو جرمانہ لگے گا نہ ہمیں نقصان ہوگا اس چیز کا پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو کرنا ہے اس مسئلے کے لیے تیار کرنا ہے ہمیں خود ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے تب جا کر ہمارا محول گندہ علودہ نہیں ہو جائے گا ان باتوں کا احساس جب ہمیں ہو جائے گا تو ہم اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم ذرا اسی کوشش سے محول کی علودیو کو بہت حد تک کابو میں لاسکتے ہیں اور یوں بہت سی بیماریوں کا ترارک کر سکتے ہیں اور ہمارے آنے والی نسلیں زیادہ بہتر فضاء میں سانس لے سکتی ہیں پیارے بچوں یہ آج ہم نے اس کا یہ پڑھا وہ ہمارا فائنل اس کا کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کے سوالات دکھیں گے کیکہ میں آپ کو لکھاؤں گی اسی طرح تو آج اس کا سبق جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ پڑھ لیا تو انشاءاللہ امیت کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آیا ہوگا تک تک کے لئے خدا آفظ